موسیقی ریش داڑی دیکھئے ان کی ماشاءاللہ سے شہرہ دیکھئے ماشاءاللہ سے داڑی ہے سنت نبی کے مطابق سفید داڑی ہے سفید بال ہیں دھلی ہوئی عمر ہے بلکہ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے کیا بات ہے اور کیا خوب کام کی ہے کیا خوبصورت کام کی ہے تعریف میں تو الفاظ نہیں ملنے کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو مقام دیا آپ حافظ قرآن بنے پھر آپ مدرس قرآن بنے قرآن سکھانے والے بنے آپ معلم بنے جو یہ تمام وہ رتبے ہیں جو میری آقنا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعیان رتبے ہیں ان تمام کی سنت پر آپ نے عمل کیا کیا خوبصورت بات ہے پر لانت ہو آپ کی زندگی میں میں کہتا ہوں آپ کا فڈے مو آپ کو شرم آنی چاہیے جس انسان کی میں تصویر دکھا رہا ہوں آپ کی یہ وہ بندہ ہے جس کو اس کو پولیس نے حراست میں لیا ہوئے ہیں اور اس بندے پر الزام یہ ہے الزام کیا مل کرنگی ہاتھوں پکڑا گیا ہے یہ بندہ یہ ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا ایک بچے کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا تھا کہاں پہ جہاں پہ اللہ کا نام یاد آتا ہے مدرسے میں مسجد میں اس بندے نے اس کا نام عبدالشکور ہے یہ واقعہ گجرخان کا ہے وہاں پر اس بندے نے ایک چوتہ سالہ لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی زیادتی کی زبردستی زیادتی کی زیادتی کرنے کے بعد جناب قبلہ و کعبہ نے اقدس و آلیہ نے اس بچے کو دھمکی بھی دی جان سے مار دینے کی یا کچھ بھی کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو بھلاو اس بچے کا اس نے آکے اپنے والدین کو بتایا والدین نے آکے پولیس کو انفارم کیا پولیس نے اس کو پکڑا آکے یعنی شاہدین بھی شاید کچھ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہاں اس نے ایسا کچھ کیا ہے خود بھی ماشاءاللہ سے جب ان کی تھوڑی خاطر توازہ ہوئی خدمت نے اقدس و آلیہ میں جب حضور کے پیش کیا گیا کوئی اقادات شتر ویتر تو جناب خود بھی بول پڑے کہ ہاں بھئی میں نے تو یہ کیا ہے اور میں ایسا پہلے بھی کرتا رہا ہوں یہ ایسا شرم کا مقام ہے ہمارے لئے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ جو کہ لاہور کے تعلیمی سکول کا واقعہ تھا وہاں پہ ایسے واقعات پیش آئے تھے وہ واقعات بھی دلخراج تھے لیکن سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے نا دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو سجیشنز کچھ بتا رہے ہیں یہ بڑے امپورٹن سجیشنز ہے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے پوری ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ مدارس میں ایسے واقعات نہ ہوں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس میں تھوڑی ریسرچ میں نے کی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں بس ایک آتا منٹ اور سبر کر لیں میرے ساتھ بجو چیز آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ جو ہم نے واقعات دیکھے تھے نیجی ٹیوی نیجی ایک سکول کے لاہور میں اس میں کیا ہوا تھا وہ لاہور کریمر کے اس میں یہ ہوا تھا کہ استاد نے جو ہے وہ حراسہ کیا تھا بچیوں کو یا پھر وہ بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ جسمانی تعلقات کچھ بچیوں کے ساتھ اس نے قائم کی ہوئے تھے وہ بھی بہت افسوسناک ہیں لیکن دوستو جب ایک باریش انسان اسلام کا درس دینے والا انسان دین کی بات کرنے والا انسان حافظ قرآن جب وہ ایسی حرکت کرتا ہے اور اس جگہ پر کرتا ہے جہاں پر دین کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے تو دل لرز جاتا ہے کہ اور اگر اس کو خوف خدا نہیں ہے جو خدا کتنے قریب ہے تو پھر باقیوں کا کیا بنے گا آپ لامے کے لیے سوچیں نا دوستو کہ آپ نماز جس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں ہر جگہ ہر گھر میں ایک کونوں ہوتا ہے نماز کا ہوتا ہے نا کہ یار یہاں پر میں نماز پڑھتا ہوں یہ گھر والے باقی نماز پڑھتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں اس ایڈیا کو صاف رکھا جائے ایسا یہ جائے آپ کوشش کرتے ہیں اس ایڈیا میں جوتھی بھی مت لے کے جائے آپ کیونکہ وہ ایک ایسا کونہ ہے جس کا رخ ایک تو قبلہ کی طرف ہے اور وہاں پہ سب نماز پڑھتے ہیں اگر مسجد میں نہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر گھر کے اس کونے میں نماز پڑھتے ہیں اس کی صاف سترائی کا بڑا ستیار لکھا جاتا ہے اسی طرح سے مسجد اور مدرسہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یار وہاں پہ آپ بدفعلی کیسے کر سکتے ہیں قوم لوت والا کام کیسے کر سکتے ہیں ایک ایسا گناہ جس کی معافی نہیں ہے میں کوئی عالم ادید تو نہیں ہوں لیکن جتنا سنا ہم نے استادوں سے کہ زنا کی پھر بھی معافی ہے اس کام کی معافی نہیں ہے وہ کام یہ لوگ کر لے ہوتے ہیں اب میرا سجیشن کیا ہے سجیشن دوستو میرے یہ ہے یہ ایسے نہیں رکے گا آپ ایک آدھے کو سزار بھی دے دیں گے یہ کام پھر بھی نہیں رکے گا یہ کام بہت عرصے سے ہو رہا ہے شاید آگے بھی ہوتا ہے میرا سجیشن یہ ہے اور اس پہ اپنا بھی آپ نے فیڈ بیک میں سجیشن دینا ہے کہ کیا کہ جا سکتا ہے کہ ایک تو مدارس میں کیمرے لگا رہے ہیں تمام مدارس میں آپ جس جگہ پہ تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے کلاس ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بھی کیمرے ہونے چاہیے دوری میٹریز جہاں بچے رہتے ہیں وہاں کیمرے ہونے چاہیے اور جو کوئیڈوز ہوتے ہیں واش رومز ہوتے ہیں خیلانہ سوار باب نے کہا یہ کام نہیں کرتا کام کرنے والے کیمرے ہونے چاہیے ایک دوسرا یہ ہونا چاہیے دوستو کہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو معلم رکھا جائے کہ یہ تھوڑا مشکل ہوگا مجھے پتا ہے لیکن یہ اب ضرورت بن چکی ہے یہ کب سے کم بچوں کے پاس چھوٹے بچوں کے تدریس وہ لوگ کریں جو بڑے بچے ہوتے ہیں جیسے جو کہ سارا ٹھانا سال کے جو ہوتے ہیں جوان ان کے ساتھ چلیں ایسا شخص جو کبارہ بھی ہے چل جائے گا اگر وہ ایسی کوشش کرے گا بھی تو وہ اتنا جوان ہوتا ہے کہ وہ ریزسٹ کر سکے لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھانے والے جو استاد ہیں وہ معمول کیا جائے جو شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ کم سے کم رہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو شادی شدہ ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ رہتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن کم سے کم آپ ڈیٹرنس کر سکتے ہیں لوگ تیسری بات یہ ہے کہ ہر مدرسے میں ایک تو استاد ہوتا ہے نا ایک مانیٹرنگ استاد بھی ہونے چاہے اس کا کام یہ ہو کہ وہ صرف نظر رکھے کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں باقی استاد کیا کر رہے ہیں اس کا کام ہو کہ وہ رات میں ایک عدد دفعہ اٹھ کے چیک کر لیں کہ جہاں بچے سو رہے ہیں وہ آپ کچھ ایسا بیسا ہوتے نہیں اس مدرسے میں ایسا ایک بندہ ہے جو مولیڈر ہے تو اس کا ڈر ہی کافی ہوتا ہے وہ نہ بھی اٹھ کے چکر لگائے تو پتہ آدھگیار یہ موجود ہے کسی وقت بھی آ جائے گا تو اس سے بڑی ڈیٹرنس کریٹ ہوتی ہے یہ تین سجیشنز ہیں اور پہلا سجیشنز تو بہت سے ضروری ہے نا اور وہ تو اتنے آرام سے ہو بھی سکتا ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں یہ کیمرے لگ سکتے ہیں کیمرے لکھوسی کو تنخواہ لینی ہوتی ہے ایک دفعہ ہی کی پیسے ہوتے ہیں آپ کو جو بڑھنے پڑتے ہیں وہ اگر مدارس کے پاس الحمدللہ چیارٹی فنڈ آ جاتا ہوتا ہے اتنے افورٹ کر سکتے ہیں مدارس صرف اعلان ہی کر دیں کہ آپ کے بچوں کی حفاظت کیلئے آپ جن بچوں کو یہ ہمارے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں چندہ دیں ہم نے کیمرے لگانے ہیں تو لوگ دل کھول کر چندہ دیں گے لوگ کیمرے لگوا لیں گے خود بھی لگوا سکتے ہیں صاحبِ صرفت آدمی ایک آدھا جو ہوتا ہے محلے میں ہوتا ہے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ میرے سجیشنز ہیں اگر ان پر آپ عمل کریں تو مجھے پوری امید ہے کہ جو ماشاءاللہ سے قبلہ و قابا عبدالشکور صاحب اللہ تعالیٰ کیا بات ہے جی دل خوش کر دیا آپ نے یہ کام کر کے اسلام کو تو نامی بلند کر دیا آپ نے آپ میرے سامنے ہوتے ہیں میں آپ کا ماتھا چونگ لیتا اور بات میں پھر آپ پہ دوبارہ ایک دفعہ میں لالت بھیجتا کہ کمال کر دیا آپ نے ایسا لوگ پہ جنب کم سے کم نہیں لیں گے اس ویڈیو پہ کمنٹ کیجئے گا اور چاہے تو سبسکرائب کر کے بل کا بٹن پرس کریں اللہ نگے بعد موسیقی